اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب وید کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرو لیکٹین ٹیسٹ اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم نئی چیزوں کے بارے میں جانیں گے تو وقت ضائق کے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک پرو لیکٹین ٹیسٹ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پرو لیکٹین ہے کیا پرو لیکٹین ایک ہارمون ہے اور یہ ہارمون بنتا ہے انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ میں انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ میں مخصوص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جسے لیکٹو ٹروپ سیلز کہتے ہیں تو وہ بناتے ہیں اس پرو لیکٹین ہارمون کو اس پرو لیکٹین ہارمون کو لیکٹو ٹروپن بھی کہا جاتا ہے ابھی بات کریں گے کہ اس پرو لیکٹین ہارمون کا ہمارے جسم میں فنکشن کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے جب بھی ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو ماں کی چھاتی کا جو سائز ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اس پرو لیکٹین ہارمون کی وجہ سے اور ماں کی چھاتی میں جو دودھ ہے تو وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کام کرتا ہے پرو لیکٹین ہارمون اس کے علاوہ ماں کی چھاتی میں دودھ کے لیول کو برقرار رکھنے میں جو مدد مہیا کرتا ہے تو وہ بھی یہ پرو لیکٹین ہارمون کرتا ہے وائٹیمن ڈی کیلشیم اور کاربوہیڈریٹ کے میٹابولزم میں بھی یہ پرولیکٹن ہارمون مدد مہیا کرتا ہے اور مردوں میں ٹیسٹیسٹیرون ہارمون جو بنتا ہے تو اس کے بنانے میں بھی تھوڑی بہت مدد جو ہے وہ یہ پرولیکٹن ہارمون مدد مہیا کرتا ہے ابھی ہم جانیں گے کہ پرولیکٹن ہارمون کی تشخیصی اہمیت کیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ کہیں پچوٹری ٹیومر تو نہیں ہے یعنی پچوٹری گلینڈ میں کہیں ٹیومر تو نہیں بن گیا اس کے علاوہ مردوں میں یا خواتین میں بانچپن کی وجہ جاننے کے لیے بھی یہ پرولیکٹن ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن مردوں کا جنسی آلہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا یعنی انہیں اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر مردوں میں جنسی خواہش کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کی وجہ جاننے کے لیے بھی پرولیکٹن ہارمون ٹیسٹ کیا جاتا ہے خواتین میں اگر گلیکٹوریا ہو جائے یا امنوریا ہو جائے تو اس کی وجہ جاننے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے گلیکٹوریا ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک خاتون کی شادی نہیں ہوئی ہوتی لیکن اس کی چھاتی سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور امنوریا ایسی حالت ہے جس میں جو منسز ہے یا پیریڈز ہیں تو وہ خواتین میں بند ہو جاتی ہیں تو ان کی وجہ جاننے کے لیے بھی پرولیکٹن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ پرولیکٹن ہارمون کا نارمل لیول مردوں میں اور خواتین کے خون میں کتنا ہونا چاہیے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے خون میں نارمل لیول ہونا چاہیے بیس نینو گرام پر میلی لیٹر سے کم وہ خواتین جو کواری ہوتی ہیں یا جن کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا تو ان میں یہ لیول ہونا چاہیے پچیس نینو گرام پر میلی لیٹر سے کم اور وہ خواتین جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس میں نارمل لیول ہونا چاہیے بیس سے لے کر چار سو نینو گرام پر میلی لیٹر تک ابھی ہم بات کریں گے کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم تین سے پانچ ایمل کا خون کا نمونہ لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا پھر گرین ٹاپ ٹیوب میں اور یا پھر جل والی ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں سیرم کو نکالتے ہیں اور پھر سیرم کو ایڈوانس مشینری پر رن کیا جاتا ہے ابھی ہم ان حالتوں پر بات کریں گے جس میں پرولیکٹن ہارمون کا لیول بلند ہو جاتا ہے تو وہ ہیں اگر ہائپو تیلمس میں ٹیومر ہو پیچوٹری میں ٹیومر ہو یا پھر پریگننسی ہو وہ ماں جو بچوں کو دودھ دیتی ہوں ایمنوریا میں گلکٹوریا میں یا وہ عورتیں یا وہ مرد حضرات جو بانچپن کا شکار ہوں ہائپو تائرائیڈزم میں یا اگر جنسی خواہش ختم ہو جائے تو ان حالتوں میں پرولیکٹن کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے ابھی بات کریں گے کہ پرولیکٹن ہارمون کا لیول کن حالتوں میں خون میں کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے شیہان سینڈروم یہ ایک ایسا سینڈروم ہے جو ان ماں کو ہوتا ہے جنہیں حمل ہوتا ہے تو حمل کے دوران یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جن ماں کا خون بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور ان کا بلیڈ پریشر لو رہتا ہے تو پیچوٹری گلینڈ کو خون اور اکسیجن نہیں مل پاتا اور اس طرح سے پیچوٹری گلینڈ میں نیکروسز ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں شیہان سینڈروم اس کے علاوہ اگر سر کو چوٹ پہن جائے یا اگر کوئی انفیکشیس ڈیزیز ہو جائے جس طرح ٹیوبرکلوسز ہے تو ان حالتوں میں خون میں پرولیکٹن ہارمون کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ